بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور میں کچھن میں جا رہی تھی برتن وغیرہ دھونگی ناشتے کے اور ساتھ ہی میں کھانے کی تیاری شروع کر دوں گی آپ کو پتہ ہے سردیوں کا سیزن ہے اور سردیوں میں تو گیس کا بہت مسئلہ ہے تو پھر جب گیس تیدار ہی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ چلدی چلدی کھانا شانا بنا لیں سا ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں آج کونسی اپنی جو ڈیلی میں اپنی کوکنگ کرتی ہوں یا کھر کھانا بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دے رہا ہوں تو آپ سب میری ویڈیو میری چینل کو ضرور سبسکرائم کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں کیونکہ مجھے صرف اتنی اجازت ہی ہے کہ میں کوکنگ کی بنا کرنا آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں سے زیادہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتی یا ناشتے کے بارے میں یا تھوڑی بہت تو جیسے مجھے اجازت ملے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کیا کروں گی تو چلے میں اپنی ویڈیو کا آفاز کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو پڑا رہے ہوں تو فرکتوں والا ہے ماشاءاللہ فریش گو بھی ہے میرے پاس تازی یہ دیکھیں بالکل تازی گو بھی ہے تو یہ میں آپ کاٹنے لگی ہوں اچھا اگر کبھی کم ٹائم کام ہوتا ہے یا مطلب گیس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ تو ایک آسان طریقہ میں آپ کو مسائلہ بنانے کا ہنڈیا کا مسائلہ بنانے کا ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ پیاز کاٹ کے نا اس میں آدھا گلاس آپ آدھا سوری آدھا کپ یا ایک کپ چھوٹا کپ جو جائے والا ہوتا ہے وہ پانی ڈال کے نا یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال لیا اس میں اور ساتھ ہی ٹوماتر ڈال دیں اور اس کو نہ ہلکی آنچ پہ آپ ڈھک کے نہ رکھیں جب تک آپ سبزی بنائیں گے جیسے آپ میں اپنی سبزی بنا رہی ہوں تو میں ساتھ یہ رکھ رہی ہوں پیاز اور ٹوماتر آدھا کپ پانی ڈال کے اوپر ڈھک کے رکھ رہی ہوں آہستہ آگ پہ تو اس سے یہ دونوں چیزیں نرم ہو جائیں گی اور جب تک میں اپنی سبزی بھی کٹ لوں گی تو پھر میں آکس میں گھی اور نمک میٹچیں وغیرہ ڈال کے تو میں اس کو بھون لوں گی تو میرا جلدی جلدی مسالہ تیار ہو جائے گا ساتھ ہی اور پھر میں اس باقی اپنی سبزییں ڈال دوں گی تو یہ ایسان اور جلدی طریقہ مسالہ بنانے کا اور اس سے ٹائم بھی بچتا ہے اگر کبھی جلدی بنانا ہو تو آپ لوگ ایسے بنا سکتے ہیں تو چلے میں اپنی باقی ریسپی بناتی ہوں میں گو بھی اور آلو کاٹی ہوں اور یہ میں ڈھک کے رکھ جاتی ہوں آہستہ آپ پہ تو یہ میرا بنتا رہے گا میں نے گو بھی کاٹ لیا آلو بھی ساتھ کاٹ لیا اور یہ رہے میرا مرگیوں کا جو کھانا جو میری سبزی کے وہ بچتے ہیں گو بھی کے اور آلو کے چھلکے وہ میں نے پتلے پتلے کاٹ لیا میں مرگیوں کو ڈال کی آہوں گی چھت پر اور یہ وہ کھا لیں گے یہ بھی ضائع نہیں جائے گا اور ساتھ میں اپنی ہڈیاں بھی آپ شروع کرتے ہیں بنانی تو آپ کو بھی بتاتی جاؤں بھی ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کا پانی سو گیا یہ دیکھیں اتنا نرم پیاز اور ٹوماتر ہو گئے ہیں تو اس میں میں اب گھیر ڈالوں گی تو گھیر ڈال کے تو اس کو میں بھولوں گی ساتھ اس میں میں نمک مرچے ہلدی بگرہ ڈالوں گی اور میرا جلدی سے دو تین منٹ کے اندر اندر مسالہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں میرے مسابی کے کوئی اس طرح کے لوکا ہی ہے اس میں میں اب گو بھی اور آلوی جویں کٹھے ڈال دوں گی تو ساتھ میں دکھاتے رہوں گی کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے گو بھی ڈال دیا فل بھر گیا ہے تو اب اس میں میں چمچہ بھی نہیں علا سکتی اس میں دو یا تین میٹ دم لگا دیتی ہوں تاکہ دو گو بھی تھوڑی نرم ہو کے نا نیچے چلی جائے پھر میں اس میں چمچہ ہلاؤں گی سارا مسالہ کٹھا کر دوں گی تو پھر میری گو بھی اور وہ جو ہے وہ بھی ارام سے پک جائے گی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میری گو بھی نیچے چلے گی تھی تو میں نے مکس کر دیا ہے اب اس میں مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا میں نے چیک کیا تو ابھی میں اس میں نمک ڈال دوں گی تھوڑا سا اور اور ابھی آلو ہلکی سے کچھے ہیں تو اسے میں دوبارہ دو سا چار منٹ کا دم لگا دوں گی تو پھر میری گو بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی میں مدار سے کھوں گی یہ دیکھیں میری فائلن لوک میرے سالن کی گو بھی اور آلو تیار ہے تو اب میں توازیر روٹیاں بکاؤں گی اور اس کے ساتھ ہم کھائیں گے انجوائے کریں گے آپ بھی اپنے کھانا پکائیں کھائیں اور انجوائے کریں تو اگر آپ کو میری ویڈیو یا ریسپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی سپورٹ ملے گی تو مجھے اجازت ملے گی تو میں زیادہ ویڈیو ریگولر بنایا کروں گی اور آپ نے دیلی روٹین بھی بتایا کروں گی پلیز مجھے سپورٹ کریں شکریہ خدا حافظ